آج جانتے ہیں سپریم کورٹ کے مہتپورڈ ڈیسیزن کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اب اتنے سال بعد قرائدار کا ہو جائے گا مکان پر قبضہ آپ بھی ہو جائیے ساودان اگر آپ ہے مکان مالک یا ہے قرائدار آپ کے لئے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیا ہے فیصلہ نیا فیصلہ ہے دوہزار تیس کا ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا کورٹ نے زمین یا مکان کے مالکانہ حق کو لے کر بڑا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے نئے نیم کے مطابق اگر زمین کے اصلی مالک کو دوسروں کے قبضے سے اپنی زمین واپس لینی ہے یدی سمیں سیما میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو وہ اپنا سوامی تک ہو سکتا ہے اور جس نے بارہ سال سے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اسے قانونی طور پر اس زمین کا مالکانہ حق دیا جائے گا اگر آپ کی زمین کسی کے قبضے میں ہے تو دیر نہ کریں دھیان دیجئے گا لیمیٹیشن ایکٹ 1963 کے تحت نیجی سمپتی پر ویدھانک سمیں بارہ ورش اور سرکاری سمپتی کے معاملے میں تیس ورش ہے جسٹس ارون مشرا اور ایم عبدال نزیر اور ایم آر شاہ کی پیٹ نے ادھی نیم کے پرافدانوں کی ویاکھیا کی اور کہا کہ کانون بارہ سال سے ادھیک سمیں سے سمپتی کے قبضے میں ہے اگر اسے بارہ سال تک سمپتی پر قبضہ کرنے کے بعد بھی ہٹایا جاتا ہے تو اسے اپنے ادھیکاروں کے لیے قانون میں جانے کا ادھیکار ہے یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے پشٹ کیا کہ اصلی مالک بھی کسی ایسے ویکتی کو نہیں ہٹا سکتا ہے جو بارہ سال تک عوید قبضہ زاری رکھتا ہے اور پھر قانون کے تحت مالکانہ حق حاصل کرتا ہے یدی اس کے پاس سے زبرن قبضہ ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ اصلی مالک کی خلاف معاملہ درج کر سکتا ہے اور اسے واپس پانے کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ اصلی مالک نے بارہ سال بعد اپنا سوامی طب کھو دیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی سپشٹ کر دیا کہ سرکاری زمین کا عتی کرم ہو یا اس طرح میں نہیں رکھا جائے گا یعنی سرکاری زمین پر عوید قبضے کو کبھی بھی قانون ماننے تا نہیں مل سکتی ہے تو ابھی آپ سب کو پتا چل چکا ہوگا کہ کتنے سال بعد قرائے دار کا ہو سکتا ہے آپ کی سمپتی پر قبضہ آپ ہو جائیے الڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بہت ضروری ہے کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی سمپتی کو بچا سکے دھنیواد